پریانکا چوپڑا کی بات کی جائے رغف چڑڑا کی بات کی جائے تو دونوں نے واقعی فانس کو اپنی شادی سے لے کر اپنے گری پرویش اور اس کے علاوہ اپنی ہر رسم سے بہت زیادہ حیران کیا لیکن اس ٹائم پر جو وقت ہے وہ ہے ٹائم بتانے کا اور وہ بھی ان کے ہانیمون پر خیر ہانیمون کے علاوہ بتاتے چلیں تو خود پریانکا چوپڑا نے اور نکجوناس نے چکہ ان کی شادی میں کسی پرسنل وجہ کی وجہ سے نہیں آسکے تھے اور فانس نے ان کو پر کافی زیادہ باتیں بنائیں کہ کیوں پریانکا چوپڑا اور نکجوناس ان کی شادی میں نہیں آیا فائنلی طور پر خود پریانی تھی اور راگم نے جا کر پریانکا اور نکجوناس کے ساتھ ٹائم گزارا لاؤس انجلس میں انہوں نے خود بلوایا ٹکٹس فگرہ کا ہر انتظام ہر منجمنٹ ہر ارینجمنٹ کو پریانکا نے کی اور وہاں پر ان کو ایک گرینڈ قسم کی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ دعوت دی اور یہ پکچر اس ٹائم پر بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے جس میں خود پریانی تھی پریانکا اور نکجوناس اور پھر ہمارے راگف چڈہ جی جو جی بہت زیادہ سوپر ڈوپر کیوٹ نظر آئے فیانس کا کہنا ہے کہ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکی تھی اور آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے یا پھر اپنے بہت ہی مصروف ہونے کی وجہ سے یہ کنفیشن کیا ہے کہ اب آپ نے ان کی دعوت کی اور دعوت میں ہر ارینجمنٹ آپ نے خود کیا یا ان کے پریانکا نے اپنے پورے گھر کو سجایا بھی فرنڈز فیملی کے ساتھ ان کی دعوت بھی کی اور فیانس کو ان کا یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگی کہ بہنیں ہوں تو ایسی ہوں جو کہ اپنی غلطی کو صدھارنا چاہتی ہوں اور چانتی بھی ہوں ہائر ویورز آپ کو ان کے بہت ہی خوبصورتی جوڑی کیسے لگتی آپ کو ان کے پکچر کیسے لگی ہمیں کوئنٹ سیکشن ضرور بتائیے گا اپنا ڈیر سارا خیال لکھئے گا